بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے احباب کی زیافت کے لئے احباب نے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے تمام احباب کھانا کھا کے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا علم درجات واللہ بما تعملون خبیر وقال تعالیٰ في موضی آخر قل هل يستغل الذین يعلمون والذین لا يعلمون عن عمر بن الختاب رضی اللہ عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ویدعو به آخرين وقال النبج صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتما قوم في بیت من بیوت الله يتلونه كتاب الله ویتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السفینه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائکه وذكرهم الله في من عندهم جس دور پہ دنیا تھی نالدار اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود و ہوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے آپس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے یہ ذکر موبی رحمت کا آمین کہتے ہیں جسے قرآن موبی دنیا کے تو نقمیں سیکھ لئے اقوا کا ترانا بھول گئے ہم ایک شمدی حمد و صالح اللہ جل جلالہ ازدہ اسمہ جل دکروہ و لا الہ غیرہ دے پانت ذات واسخہ سے بے شمار لا تعداد انگند ردو صالح امام الانبیاء سید الابلین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمدنبین سراد السالکین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیاد تجبہ مقدسہ متخرہ وزبابات خاصے بہترم سمعین و سمعات وعدد حادرین و حضرات اللہ وحدہ لا شریف دا جس قدر بے شکر ادا کریے کم میں خالقِ کائنات نے مالکِ کائنات نے مصروفیت باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے میں دعا گوہا اللہ میری حاضری تسشہ وحفظیت الشریف آوری اپنے رضا ورحمت دینال قبول فرمائے جمنا ساتھیا نے انہ بھائیہ نے آجد اس پروگرام دا انہیں اوقات احتمام انتظام فرمایا اور جو اس مرکدی آپ بیاری کر رہے ہیں اس مرکدی آباد کاری بات دن رات مہنت کو ششکاو جستجو کر رہے ہیں میری مراد ولی کامل حضیلت الشیخ خضرت مولانا حافظ محمد اکرم محمدی ساہے اور اونا دے انتہائی لائق فردندی ارجمت فضیلت الشیخ استاد علماء حضرت مولانا حافظ محمد عثمان البدہر صاحب اور اونا دے دی کر جو جماعتی رفقہ نے اس جامعہ دے اس مرکدی آسادہ اکرام نے دعا گوہا اللہ تعالیٰ سبنا دی مہنت کوشش کامل جستجو فیار محبت اس لیگی اس لگم اپنی رضا و رحمت دینا القبول فرمائے اور اس مرکدن اللہ آباد فرمائے دنوے آخر دی اللہ تعالیٰ کامیابی اور اس جاندہ باعث بنائے سب کے حیدو آمین معدد سمین حضرات راتہ کافی دابی چکی ہے پیرے تو قبل استاد العلماء بن قطبہ فضیلت الشیخ استاد الحدیث شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علامہ حافظ مسعود عالم صاحب دامت برکاتم علیہ متعانو اللہ بیتول حیاتی بحمد اللہ تعالیٰ بہت پیاری گوکت کو فرما چکے نے اور انا تو بعد مجاہد انتک مجاہد ملت فضیلت الشیخ حضرت مولانا میرے بڑے ہی پیارے بھائی بڑے بھائی خالد شیخ علیہ السلام وردو صاحب وہ بھی الحمدللہ بہت قیمتی وسیعتہ فرما چکے نے تو میں انشاء اللہ ورحمان وبللہ ہی توفیق کے کوشش کرنگا تو اڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے ہو سکتا ہے میری توہری دوبارہ ملاقات نہ ہو پائے میں اللہ مہاتنا غریمہ سمجھنگا کوشش کرنگا کہ میری زبان تو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس تمہینو یا توسانو فیدانہ ہوئے اللہ دی توفیق میں بڑا لمبا سفر کر کے حاضر ہوئے میری آن دا کو مقصد تو ہڑی تشریف واری دا ٹائم دن دا کو مقصد سب ساتھی اللہ دے حضور دعا فرمانا تہے دلنا اللہ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنگی توفیق آتا فرمائے جو میں بیان کرا تُسی سمات فرماؤ اللہ میرے سمی تمام احباب انہوں پوری جندگی عمل کرنگی توفیق آتا فرمائے عزیز ساتھی پیارے بھائی قابل قدر نوجوان اور میرے بدرگ ہو سکت میری زبان تو کوئی کرخت یا سخت جمعہ نکل ڈائے اپنا پردیس سمجھ گدر کرنا اللہ میرا گواہ خیر خائدہ پیغام دیں گا حصد پیغام دینا جانا دنیا آخر دی کامیابی دی پیغام دی جانا حضرات محب توجہ چاہو گا توجہ فرمانا آج امت مسلمہ جن حالات جو چارے مسلمان جس قدر پر احسان نے خار نے رسوہ نے مجبور نے مقہور نے مسلوم نے شاید اس طرح نہ پہلے مسلمان آج نہ آیا ہو حکومت وسائل اسلحہ ٹکنالوجی اس نے باوجود مسلمان ایک بیٹ بکری طرح جنجگی گزارت مجبور نے غیار مسلم طبو کی طاقت جہود وں سارا مسلمان آج مسلط نے حضرات ایسے حالات پیدا ہو چکے نے اخبارات مطلعہ کر دی کر کر ویڈیا ہے ہر آدمی کل موبائل ہے ہر آدمی نیٹ نہ ریلیٹڈ ہے اس بات تو با کوئی بھی آگاہ ہو پوری دنیا دے مسلمان دا خون اتنا سستہ ہو چکیا ہے مسلمان دے خون نالو پانی دا گلاس کیونتی ہے آخر وجہ کیا ہے علدت کیا ہے شبب کیا ہے مسلمان زلیل کیوں جائیے اگر میں بتفصیل بیان کرا تو کافی تر ٹائم در کار اگر میری مالک زندگی بخشی اگر دوبارہ اللہ میں ملاقات موقع نصی فرمایا میں دو بات تر فشار کرنا چاہنا سنیے جڑی قوم قرآن کل دور ہو جائے توجہ کی دیئے جڑی قوم قرآن کل دور محبوب پیغمبر علیہ السلام دے آدر اگر گتاری کرے قاب در ازد قسم ایسی قوم قدی ازد جدگی بولو با سکتی بولو تھوڑے تھوڑے نیڑے نہیں آ جاندے تھوڑے تھوڑے قریب آجو تو انہوں میں کچھ نہیں آندہ قریب قریب آجو تھوڑے تھوڑے انہی ہے کہ گرمی نہیں جنہی محسوس کروارے ہو ایسی قریب قدرت اللہ بلو صاحب تشریف لے ایسی ایسی تشریف کن ہو ایسی آجو اللہ تعالی سلام بہتر آئی گیا تھوڑے تھوڑے بھائی ہوگی آجو کچھ ساتھی پیچھے کھڑے نہیں اگر تشریف لے شیخ فیصل صاحب جام اگر تشریف لے اگر تشریف لے اگر تشریف لے آجو حضرات مہتر مرد کر رہے ہیں جنہی قوم قرآن دور ہو جائے جنہی قوم قرآن دہیا نہ کرے اور نبی حدیث علیہ السلام دی حدیث پیار نہ کرے حدیث نہ وفا نہ کرے وہ قوم قدیش جتی نہیں جب آس سکتی آئیے میں انشاءاللہ اللہ دا قرآن بھی پیش کریں گا اور نبی علیہ السلام دا فرمان بھی پیش کریں گا میں حدیث شروع اندر پڑھ کی آیا سی مسلم دی حدیث صفا کے حدیث تیوبہ بیان کا سنئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو کہہ دو انشاءاللہ غیر شریعت بلکل نہیں کروانا جاتا نہ ہی میں مناسب تم دینا نہ میری شریعت اجاز دین دی ایک کو گزار ایک درخواست کر میری زبان بار بار نبی پاک دنا محبت نبی دل گا جم جم رج راج گج درود پاک پڑھ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ لینا پیاد درود پاک اسی پوڑوں کے فیدہ میں بھی ہونا ہے کیونکہ میرے اپنا بیداد دے اسی درود پوڑوں کے انسان فیدہ تو اڑھا ہوئے گا مالک قینات گرہ محب فرمان گے اور اللہ جنہ دن درجات پوچھے فرمان گے کہ میں اوصلہ مل دائے تقویت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے تکلم فرما سی مسلم دی شفا کہ ام اللہ یرفعو بی حاد کتاب اقوام ویدعو بی آخرین اللہ پاک پیغمبر علی صلی اللہ تسلیم نے تکلم فرما یا بے شک اللہ سبحان وطال اس قرآن کریم دی لوگ عصت عطا کر دیا کر دین اللہ قرآن کریم دی بجات لوگ انہوں صلی رسول تک پرشان کر دیا کر دینے کی مطلب حضرات رہت یا نا سنی قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے قرآن سکھان والے قرآن سکھان والے قرآن کریم سن والے قرآن سن والے قرآن سمجھان والے قرآن کریم دی تعلیم دین والے قرآن کریم دی تفسیر سمجھانے والے قرآن کی عمل کرن والے قرآن دان فات کرن والے اور قرآن دم مطلب فیصلے کرن والے پاک پیغمبر جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سل اللہ فرمان کے لوگوں جن لوگا دا قرآن کریم پیار پیدا آئے گا دا قرآن پیار پا آپ پڑھی کر اپنے بشان قرآن وقت وقف کر دے اپنے بیٹیان و حدیث وقت وقف کر اللہ دی صدر گواب را سن اللہ دایا نہیں کرے گا امام الان انبیاء جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمائے کہ لوگوں جن دا لوگ دا قرآن پیار پیدا گا حدیث پیار پیدا گا لبی علیہ سلام دا فرمان اللہ دنیا آخر عزت عالم مال مال فرمائے گا اللہ دنیا عزت آتا فرمائے آخر دی اللہ عزت رحم مال مال فرمائے گا اور مال کے قاندہ قرآن ترجمان کر رہے دا تیان سنئے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ مُضْعَلِمِنَ إِلَّا خَسَارًا دُخْحَا دے زندگی گو آرنو آلیا بے پسیدے بے کسیدیا گلہ کرو مالانا دو کہ میری جان نہیں چھڑ دے پر شانی میری جان نہیں چھڑ دیا مالانا کارو بارج پرکت کوئی رزین سکون کوئی دی آرنو دھرہ قرآن دی دوسری آد بھی سماج سرمانا بے شانی دو نہیں تا دا ترجمائے پیش کرنگا مالک کہنا دا قرآن اللہ دی آمانو اللہ دی آمانو وَتَطْمَئِن قُلُوبُهُمْ بِذِكِرِ اللہ اللہ بِذِكِرِ اللہ تَطْمَئِن القُلُوب میرے اللہ دا قرآن کے لوگ کرت میں نان ملے گا سکون ملے گا چین ملے گا اگر برکت ملے گی رحمت ملے گی صفحہ ملے عزت ملے گی آجو آجو اللہ دے قرآن دا سکون بھی مل جائے گا عزت بھی مل جائے گی برکت بھی مل جائے گی قرآن دے قریب اور رحمت بھی مل جائے شفا بھی مل جائے آج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام نے فرمائے کہ لوگو قرآن کریم اور محبت کر اور پیار کر اللہ دنیا خرد نصیب فرمائے گا اللہ دنیا خرد کام یا بھی نصیب فرمائے گا کہ میں تحدیش نعم دے دور تے بات کرنا چاہنا آخر علم آدھی طرف اپنے خط آدھی طرف میں مدر سینی طرف ایک بات کر لگا اللہ دلک لک وار شکر آدھا کر میں تو کہا کرنا اللہ سنو کچھ بھی نہیں چاہیدہ کہ ساڑھی کسمت چرابدی کتاب آگئی ایوی جی رب رہ دیتا کی میں کی کہنا جانا کہ ساڑھی کسمت چرابدی کتاب آگئی اتن خور رحمت کی بھی خساب آگئی حضرات حضرات کرنا جانا ساڑھی کسمت چرابدی کتاب آگئی اتن خور رحمت کی بھی خساب آگئی بڑی محبت والی کسمت ترج ترج کی دی ای لوگ اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنا ترج بہت برکت والا اجی دی مدنی نو مل یا رحمت والا قرآن بی رحمت نبی سلطان بی رحمت یا لوگ درات یا نا سنی اللہ کم الحا کب اپنا تعرف کر وائی مال کی کائنا دا قرآن بول بسم اللہ الرحمن اللہ رب العالمين فرس قرآن لک اللہ تعرف کر وائی نزل به الروح الامی دی شیئر انتر قرآن اتر اللہ ذا قرآن بول یا ان اول بیت مضی لن نات لالذی ببکة مبارکات وهد للعالمين اللہ نے قرآن کریم دا تعرف کر وائی ان هو الا ذکر للعالمين نبی کریم دا تعرف وائی میرے اللہ دا قرآن بول یا وما ارسل نا الا رحمت للعالمين اللہ رب لالامین قرآن ذکر لالامین مکہ تل لالامین میرے رحمت لالامین لوگ میں محب دا پیغام دینا چان سر سر در دیان نال لوگ اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات ویجی بہت برکت والا جی دے مدنی نو ملیا اور رحمت والا لیلات القدر اترن رات آگئی ساڑھی قسمت جر عبدی کی تعب آگئی لا تلاشی تیرے سمن کائنات ہے بدلی انجیل سبور تورات ہے میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے اللہ 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 سلام دی کی تعب آگئی میں مبارک بات پیش کر رہا میں تک خراج تحسین پیش کر رہا میں خراج عقیدت پیش کر میں محبت اسلام پیش کر رہا بات جسے 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 سینے جو اللہ دا قرآن ہے حشر دا دن تے خلقت پریش ان ہے ان بن کے ماں باپ لئے سنت آ جا گئی سانڈی قسمت جرعب دی کی تاب آ گئی میں دعا کر لگا سارے آمین آخی آج بڑی قیمتی دعا کر لگا میری ہر سفر اندر دعا ہر حضر اندر دعا ہر نماز اندر دعا ہر رات اندر دعا کریا کرنے اللہ آخری جد گھڑی آوے ہر مسلمان دی لبت جاری تلاوت ہو قرآن دی اللہ قرآن پڑھ دے پڑھ دے مر جائیے کہو آمین یار آمین تو کہہ دے کہ گانے گانے مر جائے کہ قرآن آخری جد گھڑی آوے ہر مسلمان دی لبت جاری تلاوت ہو قرآن دی ایوے خواہش طاہر دی مر جان دی پیر ڈول لے مجھے پل سرات آگئی ساڑی قسمت جرپ دی کتاب آگئی حضرات باد دور نکل جائے مبال جلدی باد رکل کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام نے تکلم فرمائے کہ لوگو جی قرآن کریم پیار پیدا اللہ عزت 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 ایک منہ حدیث یاد آئیے یہ حدیث ابو دعود کتاب العدب اندر حدیث شفا کے ابو موسیٰ شریع حدیث راوی نے سنئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمائے لوگو انہ من جلال اللہ تعالی اکرام شیبت مسلم وحامل قرآن وإکرام جس سلطان المقصد حدیث تظمہ سنئے میرے اور دوسر دی حدیر نماغ اللہ پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے تکلم فرمایا کائنات زندگی گدار نوال جناب تنہ بندی عدی صد کرے گا اگویا کہ اللہ عدی صد کرے گا وہ سمجھ آرہی میں انہوں ہی ویسے آرہی تنہ سمجھ آرہی اب سمجھ جناب تنہ بندی عدی صد کرے گا اگویا کہ اللہ عدی صد کرے گا گل ایوے سمجھ دینا چان گل بڑی پیاری جی سمجھ آ جائے گی میرے آقا علی صل فرم درے کے لوگو جناب کن بندی عدی صد کرے گا اللہ عزت نصی کرے گا کن بندے اب بلو کن بندے توجہ چاہ گا میرے پاک پیغمبر امام انبیاء چناب محمد رسول اللہ میرے بزرگان سمجھ نہیں میرے جان اللہ تنہی عزت اللہ رفیان امام ساد آواز کرو امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ انہ سمجھ آرہی چلو بس سیکھ چونکہ میں سفر کی تک سمجھ آج چاہی دی امام انبیاء صل و السلام قرم نے دینے کے لوگو جرات تنہ بندیاء دی سکر عزت کرے گا وہ گویا کہ اللہ دی عزت کردہ پہ آئے تنہ بندیاء دی قدر کرنے والا تنہ بندیاء دی احترام کرنے والا گویا کہ اللہ دی احترام کرنے بڑا مناسب ترجمہ ہو جائے گا میرے نبیدہ قرم ہم یعظیم کے لوگو نے فرمائے لوگو احترام دی سیبت المسلم لوگو جرا بوڑے مسلم دی جت کرے گا نوچوانا بڑے آدھ حیاء کر یا کر بڑے آدھ قدر کر یا سکید بھالا دی جت کر یا کر میرے پاک پیغمبر علی سلام فرم دی بندہ سکید بھالا دی جت کر دائے دوسرا بندہ اللہ پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے قرم لوگو وحامیل القرآن جس طرح میرے بڑے پاک جناب وٹو سا فرمار رہے سنلا کہ کالی صاحب دی شانہ بیشانہ چلو اینا دی محاون دست باؤ بندہ سنی قیدہ کی امام الانبیاء علیہ صلی اللہ سلام دا فرم نیدی میں کے لوگو جناب ہافتہ قرآن دی جد کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یار کنی انہ لوگا دی اسمد کنی انہ لوگا دی مقام تسی جمد ہی نہیں نبی یار سلام دی لوگو سنو جر ہافتہ قرآن دی قدر کرے گویا کہ اللہ دی قدر کردہ آئے ہافتہ قرآن دا حیاء کرے گویا کہ اللہ دا حیاء کردہ ہے ہافتہ قرآن دی 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 میرا ایمان نبی دی دی تر تمہ پیش کرنا چاہنا اور جر بندہ ہافتہ قرآن دی عالم دی دی عزت کرے گا اللہ دی قسم اللہ دنی آخر دی عزت رنب مال مال فرمائے گا اور طریق اس بات دی گوائے جنہ لوگا نے جنہ لوگا علماء تنگ کیتا پریشان کیتا اللہ دی خاتمہ بڑا برا کیتا دے اور لوگوں سنو میں اتنی بات کرنا ہافتے قرآن دی توہین کرے وہ غیہ کہ اللہ دی توہین کرنے والے آؤ علماء دے شانہ بشانہ چلو حضرت عثمان دے معاون بن داؤ مددگار بن داؤ دست باز بن داؤ اور انا دے جناب پوری دین دے ساتھی بن داؤ معاون مددگار بن داؤ اللہ دے دین وات تس کھڑے ہو داؤ اس مرکز وات تس کھڑے ہو جاؤ قرآن کی تری وات تس کھڑے ہو جاؤ اللہ دی ساتھ قسم اللہ دنیا آخر دی عزت نعم مال فرمائے گا میں دعا کر اللہ عزت کرنی توفیق آت فرمائے قو کو آمین حضرات بادور نکل امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا وحامل القرآن جر حافت قرآن دی قدر کر گیا اللہ دی قدر کر دائے جر حافت قرآن دی صد کر گا اللہ عزت آت فرمائے قاتی سر بند حضرات حدیس پوری کرنا چان اللہ پاک پہمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے لوگوں ایک قرآن دی سلطان المقصد جنا کسے نیک حکمران دی صد کر دائے گویا کہ اللہ دی صد کر دائے جس عادل حکمران دا حیاء کر گویا اللہ نبیدہ فرمان دی میں کے لوگوں آپ نے نیک حکمران دی صد کر گو اللہ انہ عزت آتا فرمائے گا اتھے میں دعا کرنی سارے تسی آمین آخیہ دے اللہ صلی اللہ نیک حکمران دے دے اللہ بولے آج لیکن بڑے بطوین بیٹھے دے اللہ کو چنگ حکمران دے دے کوئی بھی کہو نہ میں کسے پارٹی پوٹی بات نہیں کر رہا میں اللہ دے قرآن نہیں بات کر رہا گا میں دعا کرنا چاہنا دعا کروانا چاہنا اللہ مالک ملک مقدین 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 میرے پاکستان خیر خان اللہ بیوی مقا دے آمین کیوں نہیں جڑے پاکستان دے خیر خان نہیں جڑے اسلام دے خیر خان اللہ انہ بدبختان دا تیری زمین دے دنہ رہن کوئی آکھ نہیں پوچھ دا اللہ انہا تباہ برباد کر دے اللہ انہا سطح آنا آس کر دے کوئی بھی کیوں آل دے یا اللہ جڑے پاکستان دے خیر خان جڑے سلام دے خیر خان اللہ نے مدد فرما اللہ ساڑے حال کے رہے فرما سن کو چنگا حکمرہ نصیب فرما دے حضرات یا لگ ٹوپی کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ غصہ کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حدیث میں شروع مسلم نے پڑی ترجمہ سنا آئی حریر رضی اللہ حدیث وآلہ بیان کر دی میرے تشتی حدیر نمائ اللہ باق بغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام یتلونہ کتاب اللہ ویتدار رسول بین ہم اللہ نسل صلی اللہ علیہ سکین وغشیت رحمت وحفت ملائکت وذکر اللہ بی من امان دا ہون بڑی پیار حدیث نبی دھار فرمان بڑا پیار سون افضل دیا اللہ دا بڑا قیمت دی حدیث دی دیا سن سن کرنا علم پڑھان والد سلام کرنا سن سن اللہ پاک پیغمبر امام الانبیاء چلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ لوگو جو اللہ دے کرا بھی جو کسی کر دی دارے بھی جو کسی جامعہ دی اندر کچھ لوگ جمع ہو گئے قرآن پڑھ وآلے قرآن پڑھ وآلے قرآن سکھان وآلے قرآن سمدن وآلے قرآن سمدان وآلے قرآن سن وآلے قرآن سن وآلے میرے پاک محمد علی سلام فرمائے ربی میں اللہ انہوں لوگ اتمن عادل کر اللہ انہوں لوگ سکون عادل کر دی میں ترجمہ کر دی نا چند میرے پاک پیغمبر علی صلات وآلہ سلام دا فرمائے دی میں جنہ لوگ دا تعلق پیار قرآن پیار پیدا گا جنہ لوگ دی محبت قرآن کریم پیدا گی اللہ زندگی دی اندر سکون پیدا فرمائے گا اللہ زندگی سکون وادیاں تی فرمائے گا بولو اللہ زندگی کنہ نو کنہ نو جنہ قرآن پڑھ دے پڑھ دے قرآن سکھ دے سکھ دے سکھ سکھ اللہ اللہ نے محمد زبان کیون ستیاں کیتا جے وہ اگر پرسکون لوگ نظر آنگے تو علماء آنگے یا قرآن کرام آنگے شیخ صاحب قرآن دا تفقہ تی عالم دا تفقہ اینا پرسکون اللہ دے سو جی تسی نہیں جت سکتے جب کہ تسی دیکھ لو کسے قرآن شاہب پوچھ لو کسے خدیب پوچھ کسی عالم دین پوچھ دی پڑان دی تدریش کرنا بھئی مام کرنا میں خطابت کرنا ترجمہ قرآن بھی پڑھنا تنخواہ کینی پندرہ دار گزارہ کی بڑا سونا اللہ دے شکر بڑا سونا گزارہ ہندہ اللہ اللہ عمرہ بھی کر چکے اللہ اللہ دے شکر دوسرے پیسے بھیک لو لوٹ مار بھی کی تھی پھل ربی بھی کٹا کی تا مار تا بھی کی تی پیشوت بھی لئی مٹھائیا بھی لئی دیر لاکھ روپے میند تنخواہ بھی بچے کنے دھو یو چھے گزارہ کی مر گا کوئی حال کوئی آل آل اینا لوگ بھر کرتے گزارہ چاہ دی روٹنی کھانے بھی نصیب نہیں ماشاء اللہ کھا 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 اللہ رحمت اگر ایک ہے نا اپنے بچے قرآن وقت وقف کر دے کھا مگر کھا 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 یہ نا کھائی دا اٹھے ہی نہیں جاتا کوئی خطیب کوئی جلے پکھے مردیں میں بکھے نہیں تسی پروید مشرف نے بکھ لے علماء تحین علماء تسلیل اور علماء بیشتی گستاخی کرنے والا اللہ پاک نے لکمہ بھی چھین لے آئے عوضہ گزار آج دوائی آئے عوضہ پہ آئے جلہ علماء تحین کرے بچے نہیں سکے گل اگر مولام آدی تسلیل تحین 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 آس امام الانبیاء جلعب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جن لوگ اللہ قرآن قرآن پڑھ سکھان سکھان والے قرآن کریم تاریم تربی انتظام کرنے والے نظر تالی ہم السکین اللہ زندگی در سکون پیدا کر دین اللہ زندگی سکون والی دین اللہ زندگی برکت والی نصیب کر دین اللہ زندگی خیار والی آتا کر دین اللہ زندگی شان ایمان والی آتا کر دین اکھ ہی بسنی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ وآلہ 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 نے فرمائے کہ لوگو اللہ اللہ صلی اللہ وآلہ 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 بریا قدفان لوگو جو لوگ قرآن پڑھان پڑھان والے فریشین آکے جکر دھاں پلیں دینے اللہ جرہ مدین لوگ انہ دھاں بلیا کر دیے اللہ اکبر کبھی روح وآلہ 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 فریشین محافظ بن جایا کر دے فریشین کے بان بن جا کر دے بار شاڑ کر کر دا چلا جا وآلہ 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 اللہ پاک پیغمبر امام الانبیاء چناف محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ دیکھ قرآن عزت نبیدی حدیث نے فرمان سنیے میں شرج کر کر گیا ایسا جرا بندہ قرآن کو دور ہو جائے وہ بھی عزت نہیں پاسکتا اور جرا بندہ نبیدی حریش کو دور ہو جائے وہ بندہ عزت عزت وہ بھی عزت نہیں پاسکتا میں حدیث ابن 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 باندی پیش کرنا جانا یہی روایت مجموع سویت ستر موجود اللہ پاک پیغمبر امام انبیاء جناف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 من خال وآلہ 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 لوگو سلو جربان میری حدیث ان پیار ناکرے سنی چونی چونیا آقا دیش دہ یا ناکرے ناکی دے فرما دہ یا ناکرے آقا دے آر دہ یا ناکرے میرے پاک پیغمبر علی علی سلام دہ فرمانے کے لوگو سلط سپتے دہ مقدر بند آیا کر دیئے پریشانی مقدر بند آیا کر دی جربان نہ کس جدی نہ کس کونے اور لوگت راتیان نہ سنئے اللہ فاق پیغمبر امام الانبیاء جناف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہاں لوگاں تھا اللہ قرآن نہ نبید حدیث نہ لے اللہ دنیا دیستہ تتا کرے گا جدہ مر جانے نا تو مرن رضا مزید اللہ عزت نے چار چانل آ دے نگے مزید عزت بڑھ جائے گی حافتے قرآن دی عالم دین دی علم پڑھن پڑھانوالا سکھن سکھانوالا نزید جدت بڑھ جائے گی مسلم دی حدیثے اَقَدْ اَقْرَوَنِ عَدِيمِ اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِنْ قَدْ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ صَلَاستِ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ جُنْ تَقَوْ بِهِ اَوْ بَرَدٍ سَالِحٍ اَوْ لَهُ میرے پاپ پہمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ لوگوں بندہ مر جائے میکن دی ڈاک بند ہو جان دی جو کرلیاں سو کرلیاں جو رہ گیاں سو رہ گیاں پر اکار صلات و السلام اللہ فیولوں کا بندہ دنیا تو چلا جائے گا تن کم ایسے نے تن عمل ایسے نے اللہ مران تو بعد بھی اللہ بندے نے کبرن نکیہ نکیہ فرمان داریں گا ہے اُدھ نام امال اندر انہیں کی اندر تو سلسل جاری ہے اسے ترہ برقرار نکیہ نکیہ جاری ہے اللہ 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 تینے بندے نے نمبر ایک سرکہ جاری ہے جنہیں دن محسد بنوا گیا ادارہ بنوا گیا اللہ سنو بھی توفیق آتا فرمائے بناوگے انشاءاللہ بناوگے انشاءاللہ اللہ تو نہیں محبت اندازہ فرمائے محسد بنوا گیا جامعہ قیم کر گیا ادارہ قیم کر گیا نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہیں پیسے لگائے ہزار لگایا دو ہزار لگائے دس ہزار لگایا لکھ لگایا کرول لگایا امرنوالہ مر جائے گا اللہ اس آدمی دے سلیکی نو صدقہ جاریہ بنائے گا برقبات اللہ پر انہیں کے دے ڈاک لا دے گا اور دوسرا بندہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے او علم جن تکو بھی انسان سارے چیزے علم پڑھاندہ رہا تقریف دے جریئے تحریف دے جریئے حضرات تدریش دے جریئے علم پھلانوالا علم پڑھانوالا علم سکھانوالا لوگت اکبر آئی دیا گلہ پوچانوالا لوگت اکک عقید دیا گلہ پوچانوالا خیر خید دیا گلہ پوچانوالا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے دی میں کے لوگو اککرانو حدیث دیلا پھلاندہ پھلاندہ جناب بندہ مر جائے گا اللہ مرن تو باز نے کیاں دیڑا کلا دیوے گا اے میں کہیں میرے علماء عصہ سے کم تریدہ شکار ہو جانا اوہ بڑھیاں گلہ کر دا جی میرا فلانا جم آتی بھی گلہ کر دا فلانا جم آتی بھی گلہ کر دا ہے بیتین ہی گل کرنا ہونا اللہ دے بندے کاری صاحب استاد جی شک صاحب کاری صاحب مدرس صاحب تیرے سے لبی تیرے سے اندرے کو سوچ ہو نہیں چاہی دی بڑا ڈارکٹ لے کے بیٹھا ہیں یہ لوگاں دیئے کہ اللہ واللہ دے جناب پریشانی ہے دیکھا نہیں ہے جناب پریشانی ہونا چاہی دا ہاں سنیے مزا تو عوضو آئے کا جیدہ استاد مہتنا فوت ہو جانا اللہ پیچھو لیکے دیڑا اللہ دے گئے مر جانا ہے مر جانا ہے اور بندہ اور بالا دن صالحن یدہول اجادہ بندہ نیک اولاد چھڑکے دائیں اس مرکزنوں صدقہ جاریہ بھی بنانے اور اپنے اولاد بھی وقف کرنے انشاءاللہ اپنے اولاد بھی بچے وقف کرنے نے نبیدی حدیث پرنواستے اپنے بچے وقف کرنے اپنے بیٹے قرآن وقت 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 کرو اللہ دی زدک سنے اللہ ضائع نہیں کرے گا بچے بھی عزت پا جانگے اور اللہ اپنے رحمتنا مرانتماد تیری بھی اللہ کبر ٹھنڈی فرمایا دے ابو دعود اندر قدیش سے پاک نبی علیہ السلام نے فرمانے بندہ مر جائے کبر اندر چلا گیا اللہ تعالی عالم برزخ اندر ایت عزت بڑھا رہے ہیں ایت درجات اوچھے ہو رہے ہیں اللہ اپنے رحمت نصیب فرما رہے ہیں ایت بندہ عالم برزخ اندر پچھ رہے ہیں اللہ علیہ آدھا اللہ عزت کیوں مر رہی ہے مقام کیوں مر رہے ہیں آسمان تو آواز آدھی میرے بندے بے استغفاری ولدی کا لکا بے استغفاری ولدی کا لکا اور تیرے بچے نے تیرے بعد جب بخششی دعا کیتی ہے مغفرتی دعا کیتی ہے تیرے بچے نے نیکی کیتی ہے اللہ کا ملحاکمی نے تیرے بیٹے بھی دعا بھی پر قطرہ نہ تیرے درجات بلند فرما چکیا اگر چاند ایک مرد بات ہی نہیں کیا مل دیا رہے ہیں اپنے بچے نے قرآن و حدیث واقف کرو اللہ توفیق عطا فرمائے عصت عصت اسے بات دے اندرے سنئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرما لوگو اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِعًا لِيَ الصَّحَابِهِ وَسْلَمْ دِعْدِدَ الْفَادِنِ مَنْ قَرْأَ الْقُرْآنَ وَهُمَا حِرٌ بِهِ مَا سَفْرَتِ الْقِرَامِ مِنْ بَرَرَا وَاللَّذِيَ قْرَالُ قُرْآنَ وَيَتَتَاتَ وَهُمْ عَلَيْشَا فُرْلَهُ وَجْرَانَ میرے پاک بیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمائے کے لوگو قرآن پڑھیا کرو پڑھیا کرو پڑھیا کرو پڑھیا کرو اللہ صلو بھی تفیقاتا فرمائے حقو آمین پڑھیا کرو قرآن میری حقادہ فرمانے کے لوگو قرآن پڑھیا کرو قرآن سکھیا سکھایا کرو کال قیام دا دن ہو گئے قرآن پڑے پند والا سفارشی بن کیا جا گئے تھے حدیث مسلم اتنوہ بخاری دی پیش کرتو گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے کی لوگوں من کارال قرآن وہو اما ہی رمبی معصہ فراد القرآن جرح بندہ قرآن پڑے قرآن دا تردمہ بھی جاندہ سمجھاؤ سکھاؤ اپنے بچانوں قرآن پڑے قرآن دا تردمہ بھی جاندہ معنی بھی جاندہ تخیر بھی جاندہ مفہوم بھی جاندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے کی کل قیام دا دن ہوئے گا اللہ ایسے بندے معصہ فرسیان دا ساتھ رہتی فرمائے گا اور اگری گھر دا تیان شریع اللہ دی اکراؤ لوگ قرآن ویدہ داتا ہو وہو علیہ شاک اللہ اجران جرح بندہ قرآن پڑے لیکن پڑے آنے جاندہ اٹک اٹک کے قرآن پڑنے والا رکھ رکھ کے قرآن پڑنے والا یہ ٹھیار ٹھیار کے قرآن پڑنے والا قرآن کے اندی الفاظ بانٹے چڑھ دے نی میرے آکار سلام دا فرمان یا لیشانے کی لوگوں یہ بڑی مشکت رال قرآن پڑے بڑی میند رال قرآن پڑے بڑی لگنال قرآن پڑے بڑی توجرال قرآن پڑے کل قیام دا دن ہوئے گا اللہ سانو بھی تفیق دے لہنکسر بندہ اے کہوے نا یار تم بھی قرآن سکھ لے تم بھی قرآن دا ترجمہ سکھ لے شایخ عثمان قل تم بھی آکر قرآن دے مانے سکھ لے میری عمر قرآن سکھنا لی بھی تینوں کی ہو گیا کہتا میں اووریج ہو گیا عمر میری زیادہ ہو گی ہے لہذا میری زبان پھتھلان دی ہے میری زبان تے الفاظ چڑھ دے نہیں دے ہاں ہاں میں کہنا گالیاں دینے ہوں زبان تے والا کوئی نہیں پہندا غیبتہ کرنے ہوں زبان تے والا کوئی نہیں پہندا کس سے کانیاں جنیاں مردی سن لو لطیفے جنیاں مردی سن لو پیلیاں جنیاں مردی سن لو زبان تے والا نہیں پہندا جو کہ قرآن دی گال لاندی جو میرے کوئی پڑھیا نہیں جاندہ دراصل گال لے ہاں گصہ نہ کرے جنیاں میں گال سمجھان لگا اور سنو اور جنہاں زبانہ تے کنجر چڑ جاننے پھر انہاں زبانہ تے قرآن نہیں جے چڑ دا اور سنو سنو میں دیکھ رہ رہا ہے میرا مشہد ہے جنہاں زبانہ تے لطیف آجان جنہاں زبانہ تے کاریائاں چل جان اور جنہاں زبانہ تے کھچا چل جان اور جنہاں زبانہ تے فنی کریپ چل جان جنہاں اپنے تقریف نہں اپنے واضح ٹک ٹاک جناب بعض نظر کر دے اور جنہاں زبانہ دے کسی کا حالی ہے آج نہ پھروں نہ زبانہ دے قرآن ہے قرآن نہیں اٹھے جاندہ وہ پڑھنا میں جاندہ پھر ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں غلط ملت پڑھ جانے غلط ملت پڑھ جانے اب یہ کیا نہیں ایک بند نے سردہ خلاص پڑھئی بسم اللہ الرحمن قلوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ گئے ایک انہاں تو یہ نہیں پڑھ لی آئی ہائے میرے اللہ کمیں قرآن آئے جنہاں زبانہ پاک رہے اپنے رکھے ہیں جنہاں زبانہ پکیدہ نے شتریہ نے سونیہ نے اچھیہ نے اللہ دے کس میں اللہ انہاں زبانہ دے قرآن بھی جاری کر دا ہے نبی دا فرمان بھی جاری کر دا ہے آؤ زبانہ پاکی دیئے آخری بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہا دے ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کائنات اندرہ دندگی گدارنے والا بڑا وڈا عزاد ملے گا بہت بڑا سرپراد ملنے والا ہے بڑا وڈا پروٹوکول ملنا اللہ کا ملاحق میرے جان فرمائے گا او میرے بندے یقان ان شاہی بلا قرآن اکرا وردہ کی ورد کما کن تطورتی رکی دنیا فہینہ من کلتا کہ اندھ آخر آیت انتکرہ اوہا مال کے کائنات فرمائے گا میرے بندے دنیا دے قرآن پڑھیا کر دا پڑھایا کا شکھیا کا شکھایا کر دا او میرے بندے آج ملاحق میرے آپ نے مار کر رہے ہیں میرے بندے قرآن پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا قرآن پڑھتا جا بلاندہ ہندہ جا اللہ 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 اعلان ہو جائے گا میرے بندے فَإِنَّا مَنْزِرَتَقَ اِنَّا آخِرِ آیَاتِ نَلْتَقْرَأُ حَا اوہ میرے بندے جیتے قرآن کریم دے اختتام ہوئے گا اوہ تھی تیرا مقام ہوئے گا اس جات قرآن و حدیثنا اس جات قرآن و حدیثنا حضرات رضا کریا کرنا کہ تورا تذبور امجی لبیئے تورا تذبور امجی لبیئے پر وکھی را شان قرآن دائیں رب جایا زنہ حفاظ تندار اے فیصل رب رحمان دائیں توجہ کی حدیدہ ترجمہ کرنا چھانا ایک حرف تینے کی دا مل دی نال عزت بھی بہا مل دی پڑھتے سی پڑھاتے سی قرآن کریب آتے سی ایک حرف تینے کی دا مل دی نال عزت بھی بہا مل دی قرآن شفادہ نسخہ اے قرآن شفادہ نسخہ اے نال نسخہ اتمینان دائیں تورا تذبور اے نجی لبیئے پر وکھی را شان قرآن دائیں اللہ لاغڑی پیاری گل کرنا چھانا ہویا نا دل اے جس رات لوگو اس رات دی ہے کیا بات لوگو ہے ہزار مہین یطابتر اللہ دا قرآن انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شفر تنزل الملائکة والروح فيها والروح فيها بإذن ربه من كل امر سلام علیہ حدا مطلع الفجر تردوے میں کرنا چھانا ہویا نا دل اے جس رات لوگو اس رات دی ہے کیا بات لوگو ہے ہزار مہین یطابتر ہے ہزار مہین یطابتر نئی حد بننا کوئی شان دائیں تورا تزبور یہ جیلویے پر وکھی را شان قرآن دائیں بڑی پیاری گل کرنا میں طلب آدھی اس مطلع سلام کرنا سنو سنو دل تیانا کہ جڑے پیار ایدین الپاگینے سورب دیشتاں پاگینے جڑے پیار ایدین الپاگینے سورب دیشتاں پاگینے اے وزارتہ کروشیاں توبت کے اجینا کروشیاں دیکھاتا لوگ روز مردیا ترہ لڑ دینے اے وزارتہ کروشیاں توبت کے اے وزارتہ کروشیاں توبت کے اچھا مرد بکاری قرآن دائیں تورات زبور انجیل بھی اکرامہ دادل ہوئے گا ہوشی حکمہ کاری نوئے پڑھتا جا پڑھ پڑھ کے جنت چڑھتا جا وہ ناشتائی ہے جا تیری اچھا مرد بپڑھنا پڑھان دائیں تورات زبور انجیل بھی اے پر بکھی راشان قرآن دائیں رب چاہے آسنگا حفاظ تندہ اے فیصل رب رحمان دائیں ملک کنہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اُلْحَلْ يَسْتَعُوا اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لوگو اے عالم تے جاہل برابر اب بولو نا عالم تے جاہل برابر نہیں ہو علم والے تے بغیر علم تجھے لوگ برابر نہیں ہو علم دا مراد قرآن دا علم نبی دی حدیث دا علم انگلس ریاضی سائنٹ کمپیوٹر انو علم نہیں کیا جاندہ اے ہنر ہو سکتا ہے اے ہنر ہے اے علم نہیں کیوں؟ جس علم نال شعور نہ آوے جس علم نال اکل نہ آوے جس علم نال غیرت نہ آوے جس علم نال حیاء نہ آوے جس علم نال خوف خدا نہ آوے جس علم نال انسانیت رحم نہ آوے او علم او علم سارے درندے کٹھے کیتے یہ طریقہ ہے انہیں پڑھ کے بیکھ لو آئے دن لڑ دیں آئے دن لڑ دیں کیوں جی شیخ؟ آئے دن بک بک دیں تمہار سے اے جی پڑھے لکھے جاہل نے الحمدللہ روشن خیال اللہ دی تفیق نال علمانیں غیرت والے علمانیں حیاء والے علمانیں ایمان والے علمانیں اللہ دی مخلود خیارخواہ علمانیں اللہ دی سنیدوں پر بہترین علمانیں بہترین لوگ علمانیں اگر اللہ دی دنیا دا اگر نظام بھی قائمے تھے علمانی وجہ تو قائمے اگر علمانی رہنگے دنیا بھی دنیا بھی نہیں رہی آپ پچھلے دن ہیں نا پتہ نہیں کون ہے میں نے نہیں پتہ پاکستان دن در جنہی بھی تباہی پھیلی ہے نا جنہی بھی خرابی آئی ہے وہ سارے علماء دی وجہ تو ہیں میں بندے دا پترہ میں نے ایک دور دس ایک سال دس دے کوئی عالم دید پاکستان حکماران بڑھے آئے وزیر تو آڈے منسٹر تو آڈے صدر تو آڈے سارا کچھ تو آڈا پاکستان دی تباہی علماء نے پھیلائی ہے میں اگل کر لگا پھر شرم نو ہاتھ مارنا چاہیے دا آئے لیکن اگل سیان لان سنو جنہی علماء دے خلاف زبان کھولی پھر وہ بندہ بچے آہ پھر وہ بندہ بہش سکے آہ نہیں جب بہش سکے آہ لحم العلماء بسمومن ویسے ہر بندے دی خیبت حرام ہے ہر بندے دی خیبت حرام ہے لیکن سنو جنہی علماء دی خیبتہ تے لگ دائے جنہی علماء دی تحید تے لگ دائے وہ بندہ دنیا دی پہ زلیلے کبر اندر پہ زلیلے قیام مادہ دن ہوئے گا اللہ دی جنت کے لئے بندہ محروم ہو جائے گا سنو حدیث علی صلی اللہ سے یادی اندر نبیدہ فرمانی عدیم منسخفہ بالعلماء خسیر الدین جرہ بندہ علماء دی تحید لگ جائے اللہ اس بندین و دین والی نعمت اللہ محروم کر دے یا کر دے یہ بیمانوں کے برنگی انشاءاللہ انشاءاللہ علماء دی تحید کرنے والے بیمانوں کے برنگی اسے دیکھ دے رہنا بہرحال میں دعا کرنا اللہ علماء المحبت نصیف نمائے اللہ علماء پیار نصیف نمائے اللہ اپنے احسان و اپنے رحمت نال آپ نے بچانو قرآن و حدیث و حدیث اللہ وقف کرنے توفیق آتا فرمائے میں لفظات اقتفاقر ٹائم کافی ہو چکی ہے باکہ انزلہ پھر قدیگ اللہ ہوں گیا اکول کو لہذا استغفراللہ حلیباللہ والے سائر المسلم والمسلمات آخر دہوال الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ فیقو نفا بکم صلیف المسلمین ہاں جی حکم فرما کسی آجے تک آ رہا ہے جو انسانو جان دے اللہ سارے دعا اسیع دکار دی رب ساڑے نصیبان وچہ دکار دی آمین دکھے دے جانا جید آمین اللہ مکی مدینہ مدینہ اللہ ہوتے بک بک کروں تو ہی بتا کے رکھے کیوں نہیں سمجھ آگئے اللہ مدینہ اللہ ہوتے چولہ ماروں تو ہی محفوظ فرما کے رکھے یہ بھی کال دکھے دکھے اللہ سارے دعا اسیع دکار دی رب ساڑے نصیبان وچہ دکار دے مکیتی مدینہ دیا کر یہ سیارتا حتیم وچبہ کہ اللہ کر یہ عبادت تاکہ نہ پیارہ مندر ہوئے گا مکیتی مدینہ دیا کر یہ سیارتا حتیم وچبہ کہ اللہ کر یہ عبادت پیرے بوہے وچبہ دعاوے اسیع دکار دے اللہ پھر بھی نصیبان وچہ حج کر دے اللہ سارے دعا اسیع دکار دی رب ساڑے نصیبان وچہ حج کر دیں کیوں دعا کردہ پہ آئے کہ جگ نالو اللہ سنوڑی نبی پرما دینے حج کر لیے تے گناہ چڑھ جاندے جگ نالو اللہ سنوڑی نبی پرما دینے حج کر لیے تے گناہ مٹ جاندے پھر رحمت نال دوپے ہوئے پیڑے دار دیں اللہ سارے نصیبان وچہ حج کر دے رب سارے دعا اسیع حج کر دے رب سارے نصیبان وچہ حج کر دے پڑی پیاری گل کر آنگا دعا آمین کے آج جس دل حشر دا دی ہار آمنا اعمال نام سان سج ہات تُ عطا آمنا یار آمین تک کہہ دے آمین ہو جائے گا اللہ اللہ جس دل حشر دا دی ہار آمنا آمنا آمال نام سان سج ہات پکڑ آمنا اللہ جے تو چاوی ج ڈبے ہوئے بیڑ تار دی رب ساڑ یا نصیب آمی تحجی کر دے اللہ سارے دعا آش آج کر دے رب ساڑ نصیب آمی تحجی کر دے ایک اور بڑی دعا کر لگا پول سرات سوکی سنو لنگن پول سرات سوکی لنگ آدی وی پار اللہ جن نت دی دی بڑی بڑی نیمت سوال جن نیمت چکی آ اللہ پول سرات سوکی لنگ آدی پار اللہ جن نت دی دی اپنا دی دار اللہ گناہ طاہر دے سارے تو معاب کر دی گناہ سب نت سارے تو معاب کر دی رب سا دیا نصیب وی تحجی کر دی اللہ سب نمکہ بھی لے جائے مدینہ بھی لے جائے اللہ زیدی شان والی ایمان والی قرآن والی حدیث والی اور اللہ موت بھی ایمان والی نصیب فرمائے والسلام مال احترام بولانا منظور حمد صاحب خطیب پاکستان شیر سلام ولی کامل عمرت تشریف لے گئے جو نہیں آسکے انشاء اللہ سیہ قسمان صاحب رونا دی گالو ہی اید انشاء اللہ وڈی اید انشاء اللہ وقت جمعہ خطبہ رسال فرمان پہنچو گے انشاء اللہ سار ساتھی تائم شریف لے آئے انشاء اللہ دی ٹائم دہ سیتا جائے گا حضرت صاحب نے خود انہوں وعدہ کی تا میں بھی سفارش کر رہا گا انہوں وعدہ کی تا وعدہ وفا کرو انشاء اللہ وڈی تو بات بکرہ تو جب جب ہوگی انشاء اللہ اللہ میرا خیال ہے ٹائم کافی ہوگیا میں کار ساتھی پھر پھر لیں پہ عبداللہ نہ آنا پھر پھر بیمارہ واس دوائج درخواست تین چار ساتھی ایک ساتھی بار 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 ملے نے ایک اور ساتھی نہیں کیا ایک ساتھی والدہ فوت ہوگی ایک والدہ ساتھ بیمار میں کافی ساتھی دعات درخواست کیتی میں سمجھ نہ انہیں نظمہ دی فرمیش پوری ہیں اللہ دی توفیق نہ خصوصی دعا کرو رابط بلی کٹھے ہوئے جی میں بھی مسافر نبی دی حدیث اللہ مسافر دی مہمان اللہ دے انشاءاللہ تیس مہمان اللہ توڑا میرے زبان اللہ پرون اللہ 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 سلی محمد وعلا محمد کما سلی تعالی ابراهیم وعرک محمد وعلا ل محمد کما بھارت تعالی ابراہیم فی العالمین انک حبید مجید ربانا آتینا فی الدنیا حسنة وقی الاخرہ حسنة وقی نادا بنار ربانا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین ربانا ربانا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین ربانا افر لنا وطبع علینا ربانا افر لنا وطبع علینا ربنا اغفر لنا و دبا علینا اِنَّا کَانْتَ تَوْغَابُ الْغَفُورِ یا شَافِي الْأَمْرَاد اِشْفِ مَرَادَنَا وَمَرَادَ الْمُسْلِمِينَ حَذِمِ الْبَاطِ رَبَّنَا وَشْفِيَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاء اللَّهِ يُغَادِرُ السَّقَمَا میرے اللہ ساڑے حال ترحم فرما اللہ ساڑے حال ترحم فرما بڑے گناہ گار بندے میرے اللہ بڑے خطاکار سیاہ گار بندے میرے اللہ گناہ کر کر کے تھکے اپنی رحمتنا المعاف فرما اپنی رحمتنا المعاف فرما دے میرے اللہ اگر تم معاف نہیں کرے گا کون معاف کرے گا میرے اللہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھلا کے بیٹھے نے معافیدہ سوال ہے معافیدہ درخص ہے میرے اللہ بڑے شرمندہ ہو کے دعا کرے اللہ تم معاف فرما اللہ تم معاف فرما اللہ معاف فرما دےمرل اللہ اللہ ساڑھے گناہ مدینال تیرے زمین بھی بھر گئی میرے اللہ زمین تو لے کیا شمال دیاں بلندیاں تک ساڑھے گناہ غلطیاں ہو گئی ہیں میرے اللہ 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 تو اپرے قرآن کریم اندر فرمائے ہیں میرے بندوں اللہ سے ترحمت کو لے نا امید نہیں اللہ کی رحمت کو معیوس دینے تو اپنے رحمت دینا معاف فرمائے دے میرے اللہ اللہ اپنے رحمت دینا معاف فرمائے اللہ حدیث قدسی ہے تو خود اعلان فرما رہے ہیں مَنْ يَدْعُونِ فَاسْتَجِبَ لَهُ وَمَنْ يَسْتَلِّ فَوْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَفِّرْنِ فَغْفِرَ لَهُ اللہ تو خود اعلان کرنے میرے بندوں میرے کو معافی مانگو میں معافی دے گا میرے اللہ تو معاف فرما اللہ میرے جس بھائی دا جو جہدید بیمار ہے صحت کامل عطا فرما اللہ سڑا ایمان ہے اگر تو چاہے مردے بھی زندہ کر لینا میرے اللہ لوگا دے دنیا تے دواخہ نے اللہ تیر عرصی عظیم تے شفاقہ نے اللہ اللہ تو نممکن ممکن بنا لئے اللہ تو صحت عطا فرما اللہ صحت دے دے اللہ صحت دے دے اللہ صحت رصیب فرما جنت والدہ البیمار نے پہن بھائی بیمار نے بیوی بچے بیمار نے اللہ تو مکمل صحت عطا فرما اللہ میرے بھائی کارے قدرت اللہ سا ہے اللہ انہوں نے چھوٹی جی بیٹی بیمارے اللہ صحت عطا فرما اللہ صحت تے دے اللہ تیرہ وقع دک اللہ صحت تے کاملا نصیب فرما جو میرے پائی جو میریاں پہنا بے اولاد نے اللہ نے ایک اولاد رصیب فرما دے اللہ اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری عزت ہے میرے اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری شہن ہے میرے اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری خوبی ہے میرے اللہ اللہ تیرے بدیہ دا بے اولاد ہونا اللہ تیرے بدیہ دا بے اولاد ہونا میرے معاشرے دیندر عیب تو صبر کیتا جاتا میرے اللہ اللہ درخت پھالنا سونے لگ دنے میرے اللہ کارا بچے آنے سونے لگ دنے میرے اللہ جنگل بچے نے نیک بچی حطا فرما جو میرے بائی پہنا وہ لا دمونہ ترسلی نے اللہ نے نیک بچی حطا فرما الہی جنگل بیٹے بیٹی ہیں موجود ہیں اللہ نیک بنا دے آپ نے ماں باپ دے اکھا دے ٹھنڈک بنا دے اللہ جنگل بیٹی ہیں اس جدی ہی فادس فرما غیرت حیاء دے ہی فادس فرما ایمان دے ہی فادس فرما اللہ بچیت مقدر اچھے بنا دے نصیب اچھے بنا دے کسی ظالم نے مطلع نام لائی میرے اللہ اللہ جنگل بیٹے بیٹے ہیں درستی آدی وجہ دے قرآن شان نے اللہ سانیہ پیدا فرما دے اللہ عزت ورے قرآن رسید فرما میرے اللہ میرے جس سے قائدہ جو عزید فوت ہوئے ہیں اللہ تم معاف فرما کے جنت مہمان بنا دے اللہ اس مرکدن قیامت کا بات فرما اللہ اس مرکدن قیامت کا بات فرما بھائی عثمان اور اندرساتین اللہ مدد فرما اللہ مدد فرما اللہ مدد فرما اللہ اپنے رحمت relate اپنے قرآن ختمت پاسن فرما لے جو لوگ ترے قرآن عباد کر دے اللہ نے قرآن عباد فرما اللہ بچیاء بچے لیں درستی آتا فرما دے اللہ اللہ جو میرے ملک پاکستان دے حفاظت فرما ہاں درونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما اللہ جو میرے ملک پاکستان دے خیر خانے جو اسلام دے خیر خواہ اللہ نے دے مدرس فرما اللہ نے دے فادس فرما اللہ جرے پاکستان دے خیر خواہ نے جو اسلام دے خیر خواہ نے میرے اللہ اللہ تیروں قادر ہونے دا واسطے قدیر ہونے دا واسطے مقتدیر ہونے دا واسطے میرے اللہ جرے پاکستان دے اسلام دے خیر خواہ نے اللہ نے تباہ و برباد فرما دے یہ بردان آسان بنا دے اللہ نے دے بری ارادی ازائم خاک اندر ملا دے اللہ اسلام دا بول و علیہ فرما ربنا تقبل مننا انکان تصمیل علیہ دبع علینا انکان تتواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد وعالی وصحابی وذرعیاتی وحل بیتی اجمائی